پیاز اتپادک کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہیں پیاز بیچنے پر اچھت قیمت مل سکتی ہے۔ کیونکہ کینڈر سرکار بفر سٹاک بڑھانے کے لیے دو لاکھ ٹن خریف پیاز کی خرید کرے گی۔ اپ بھوکتہ ماملوں کے سچیو روحیت کمار سنگھ نے کہا کہ کینڈر سرکار بفر سٹاک بنائے رکھنے کے لیے پیاز کی تیزی سے خرید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ہزار تئیس کے خریف سیزن میں اگائے گئے پیاز کی اب تک پچیس ہزار ٹن خرید ہو چکی ہے۔ ان کی مانے تو سرکار بفر سٹاک بنائے رکھنے اور گھرے لو اپ لبدتا کو بڑھاوا دینے کے لیے پیاز خرید رہی ہے۔ تاکہ کی قیمتوں کو نیانترت کیا جا سکے۔ اپ بھوکتہ ماملوں کے سچیو روحیت کمار سنگھ نے کہا کہ سرکار نے ویت ورش دو ہزار تئیسے چوبیس کے لیے بفر سٹاک لکشے کو بڑھا کر سات لاکھ ٹن کر دیا ہے۔ جبکہ پچھلے سال واسطوک سٹاک تین لاکھ ٹن تھا۔ سچیو کے انوسار سرکار نے پچھلے سال کے ربی سیزن میں پانچ لاکھ ٹن پیاز خریدہ تھا اور بفر سٹاک لکشے بڑھائے جانے کے کارن دو لاکھ ٹن خریف پیاز خرید رہی ہے۔ سرکار کو امید ہے کہ اس کے اس فیصلے سے کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور پیاز کی بڑھتی قیمتوں کو بھی نیانترت کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک منڈیوں سے لگ بھگ پچیس ہزار ٹن خریف پیاز کی خرید کی جا چکی ہے اور آگے بھی جاری ہے۔ بفر سٹاک میں پڑے پانچ لاکھ ٹن ربی پیاز میں سے سرکار نے قیمتوں پر انکش لگانے کے لیے سہکاری سنسطھانے فیڈ اور NCCF کے مادھیم سے تین دشملف شونے چار لاکھ ٹن پیاز بازار میں اتار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے چلتے پیاز کی اکھل بھارتیہ اوسط خدرا قیمت ایک مہینے پہلے کی تلنا میں ستائیس دشملف پانچ آٹھ پرتیشت کم ہو کر بیالیس روپے پرتی کلوگرام ہو گئی ہے۔ اس سے عام جنتہ کو کافی راحت ملی ہے۔ بتا دیں کہ اکٹوبر مہینے میں پیاز اچانک مہینگا ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی قیمت ساٹھ سے ستر روپے کلو ہو گئی تھی۔ ایسے میں سرکار کے اوپر مہینگائی کو نیانترت کرنے کے لیے دباو بڑھتے جا رہا تھا۔ ایسے میں سرکار نے بیتے دسمبر مہینے میں پیاز کے نریات پر بین لگا دیا۔ اس سے ریٹیل مارکیٹ میں پیاز کی سپلائی بڑھنے سے قیمتوں میں گراوٹ شروع ہو گئی۔ لیکن سرکار کے اس فیصلے سے کسان ناراج ہو گئے۔ انہوں نے مہاراشتر میں کیندر کے اس فیصلے کے خلاف مورچہ کھول دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پیاز کے نریات پر بین لگانے سے ہول سیل مارکیٹ میں پیاز کی قیمت گر گئی ہے جس سے انہیں آرثک نقصان ہو رہا ہے۔ وہ لاغت بھی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ لیکن اب کسانوں کی امید ایک بار پھر سے جگ گئی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی